اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر تانہ حجرہ شاہ مقیم میں پولیس کی کارے وائی حجرہ شاہ مقیم پولیس نے کارے وائی کرتے ہوئے دو پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کی شناخت شعب اور علی رضا کے ناموں سے ہوئی ملزمان کے قبضہ سے دھاتی دور چرخیاں اور سینکڑوں پتنگے برامد پولیس نے مقدمہ دھچ کرتے ہوئے قانونی کارے وائی کا آغاز کر دیا ریپورٹ زیاء اللہ شیخ کینگ نیوز زکارہ زکارہ تھانہ حجرہ شاہ مقیم میں پولیس کی کارے وائی حجرہ شاہ مقیم میں پولیس نے نجائز استحہ برامد ہونے پر ایک ملزم گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کی شناخت محمد یار کے نام سے ہوئی ملزم کے قبضہ سے بندوق بارابور ماہ کارتوس برامد پولیس نے مقدمہ دھچ کرتے ہوئے قانونی کارے وائی کا آغاز کر دیا ریپورٹ زیاء اللہ شیخ کینگ نیوز زکارہ کروڑ لا لیسن میں ایمین نے پاکستان تحریک انصاف کی چانب سے ملک بچاؤ الیکشن کراؤ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی کے قیادت سابق ایمین نے عبد المجید خان نیازی راہ نبا پی ٹی آئی چہدری اتر مقبول سردار عبد الرحیم خان نیازی نے کی کروڑ لا لیسن میں سابق ایمین نے عبد المجید خان نیازی کی جانب سے ملک بچاؤ الیکشن کراؤ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی میں پی ٹی آئی کارکران نے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے لگائے ریلی ابو بکر صدیق چوک سے شروع ہوئی اور عمر فاروق چوک پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں سابق ایمین نے پی ٹی آئی عبد المجید خان نیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہماری ریٹ لائن ہے ہم عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ اگلا وزیراعظم عمران خان ہوگا آنے والے زمنی الیکشن میں اپنے مخالفین کو شکست فاش دیں گے ریلی میں پی ٹی آئی کارکران سمیت شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی خانے وال ڈسٹک پولیس آفیسر رانہ عمر فاروق کی زیر صدارت ڈی پی آفیس میں میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز اور انچارڈ برانچز کی شرکت دورانے میٹنگ آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی دی گئی آپریشنل ہدایات سے متعلق ایس او پیس پر بریفنگ دی گئی ڈی پی او کی پولیس آفیسران کو کارگرد کے بہتر بنانے کی ہدایات زیر تفتیش قتل کے مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کریں سی آئی اے ٹیم ڈکیتی رہزنی اور سنگین مقدمات میں محصر حکمت عملی کے تحت کاریوائیاں عمل میں لائیں مجرمان اشتہاری عدالتی وفروران اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف محصر کاریوائیاں کریں ڈی پیو رانہ عمر فاروق خیبر پختونخواہ پولیس کے جھوانوں نے زلہ ٹانگ کے تھانا جنڈولا کی قدود میں پولیس پوسٹ پیر تنگی پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا انسپیکٹر جنرل پولیس بوظم جا انساری کا کہنا تھا کہ ٹانگ پولیس نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملہ پسپا کیا انہوں نے بتایا کہ فائرنگ دس سے بارہ منٹ تک جاری رہے علاقی کے لوگ پولیس کی مدد کو پہنچ گئے تاہم فائرنگ کے واقعے میں کوئی جانی نقصاد نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختون کا پولیس مستد اور بیدار ہے اور صوبے میں ریڈ الائٹ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی